نمشکر دوستو میں دیپک ڈی جی اپٹیمائزیشن کی طرف سے آپ کو سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو ٹوٹریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ڈیٹا کو ہم لوگ ڈیٹا بیس میں اپڈیٹ کرتے ہیں اس کے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ڈیٹا بیس میں ہم لوگ ڈیٹا انسرٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ڈیٹا کو ڈسپلے کر سکتے ہیں اس ویڈیو ٹوٹریل میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ ڈیٹا کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں یا ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر میں نے ایک فارم لیا ہوا ہے یہ فارم میں نے لیا ہوا ہے جس کے تھوڑ ہم لوگ ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کریں گے یہاں پر یہ وہی والا فارم ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جا کر کے میرے ٹیٹوریل میں جہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ڈیٹا کو انسرٹ کرتے ہیں وہ اشاری ویلیو میں نے آپ لی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈیٹا بیس کو کنیٹ کر آئے ہوئے تو اگر آپ نے میرا پچھلا ویڈیو ٹیٹوریل نہیں دیکھا ہے تو لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دئوں گا وہاں سے آپ جا کر کے ان ویڈیو کو ضرور دیکھ لئیجے گا تاکہ آپ کو یہ والا ٹھیک سے سمجھ میں آئے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں چلیئے میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں ڈیٹا بیس میں میں نے کیا کیا لیا عورت یہ یہاں پر ڈیٹا بیس دیکھیں میں نے لیا پہ سٹیس ڈی بی نام کا ڈیٹا بیس اس میں یوزر نام کا ٹیبل ہے اس میں میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں دیکھئے براوزر بٹن پر کلک کر لیا ہم نے اور اس میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کون کون سے ڈیٹا ہے یہاں پر تین رو ہے یہ یوزر نیم ڈیپک یوزر نیم آہ تین کالم ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس یوزر نیم کے ٹیبل میں تین کالم ہے کہ یوزر نیم پاسپورڈ اور ایمیل جس میں کی تین رو ہے یعنی کی تین ڈیٹا ہم لوگوں نے انسرٹ کیا ہوا ہے ایک یہ ایک یہ ایک یہ ٹھیک ہے تو اسی کو ہم لوگ ڈسپلے کرائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کو یہاں پر ڈسپلے کیسے کرا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ کو ڈیٹا بیس کو کنیٹ کرنا ہوگا جو کہ ہم نے اس طرح سے کیا ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو ٹیٹرول نہیں دیکھا ہے تو وہ جا کر کے آپ لنک پر ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر سے جا کر کے آپ اس کو دیکھ کنیٹ کرتے ہیں چاہیے سکتے ہوگا سب سے پہلے ہم لوگ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فاںم لوگوں نے سبمٹ کیا ہے کی نہیں Figure یہاں پر ہم لوگ چکر لیتے ہیں یہاں پر ہم لوگ کریں گے کیا یہاں پر ہم لوگ چیک کریں گے کی اس یوزر نیم کا جو ہم لوگ یہاں پر یوزر نیم ڈالیں گے اس یوزر نیم کا ہی میل آئی ڈی یہاں پر ہم چینج کرنا ہے Σ neighborhoods کچھ میں بھی چینج نہیں کریں گے اور لکھ دیں گے کہ username not found ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ چلیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ لیں گے if اس کے بعد ہم لوگ لیں گے dollar sorry each set کا function لیں گے اس میں ہم لوگ لیں گے dollar اور اس میں ہم لوگ لیں underscore وہاں پہ لیں گے ہم لوگ post یہ ہم لوگ لیں گے یہاں پر post اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ post میں لیں گے جیسے ایک میں نے آپ کو بتایا تھا اس طرح سے اس کے اندر ہم لوگ لیں گے اس طرح سے اور یہاں پر ہم لوگ لیں گے submit جو نام ہم لوگ وہاں پر دیے رہتے ہیں اس کے بعد ایک برسے ہم لوگ یہاں پر اور بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر لے لیں گے curly bracket ٹھیک ہے یہ لے لی ہم نے curly bracket یہاں پر اس کو ہم لوگ یہاں پر کر دیں گے تو dollar post اگر یہ سب اگر یہ button submit ہوتا ہے تو یہاں پر کیا آئے گا یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں eco یہاں پر ہم لوگ لکھ لیتے ہیں button click یا submitted یہاں پر لکھ لیتے ہیں submitted اور اس کے بعد یہ بن else کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم لوگ submit کر لیتے ہیں یہاں پر ہم لوگ آتے ہیں اس form میں دیکھتے ہیں یہاں پر ہم لوگ کا جو یہ form ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ form اس میں ہم لوگ button submit کرنے کے لئے یہاں پر click check کر لیتے ہیں یہ دیکھیں button submitted یہاں تک مطلب ان لوگ ٹھیک چل رہے ہیں یہاں پر دیکھیں ہم لوگوں نے button submit کرا لیا اب اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر button submit کرانے کے بعد ہم لوگ جو بھی value وہاں سے form پر submit کریں گے اس کو ایک variable میں store کر لیتے ہیں یہاں پر ہم لوگ لیتے ہیں dollar username is equal to یہاں پر آ جائے گا dollar underscore post اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر اس طرح سے لیں گے اس کو یہاں پر بند کر دیتے ہیں یہاں پر لے لیں گے ہم لوگ username ٹھیک ہے یہاں پر لے لیں گے ہم لوگ user email اسی طرح سے ہم لوگ لے لیں گے یہاں پر ای میل ہم لوگ کو ای میل چینج کرانا ہے تو ہم لوگ یہاں پر لیں گے ای میل پاسپورٹ بھی ہم اسی طرح چینج کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ میں آپ کو ای میل کر دیکھا دیتا ہوں یہاں پر اس کے بعد اسی طرح سے آپ پاسپورٹ بھی چینج کر سکتے ہیں یہ ہم نے لے لیا اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ username ہے کی نہیں یہ تو اس کے لئے ہم لوگ کو یہاں پر اسے select کرنا ہوگا تو یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے dollar query is equal to جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر ہم لوگ لیں گے select یہاں پر select لیا اس کے بعد ہم لوگ لیں گے username select یہاں پر ہم لوگ صرف username چیک کرنا ہے تو ہم لوگ لیں گے صرف username ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ لیں گے from ٹھیک ہے اس کے بعد table لے لیں گے user ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ condition لگائیں گے where username is equal to اور یہاں پر ہم لوگ لے لیں گے dollar username ٹھیک ہے اس طرح سے ہم لوگ یہاں پر یہ condition لگا کر اس کو چیک کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے dollar result ہم چیک کرنا ہے تو یہاں پر لکھیں گے mysql underscore mysql underscore query اس میں ہم لوگ database کو connect کریں گے تو یہاں بجائے کا database ڈالر کون اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے dollar query ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر لکھیں گے if mysql underscore mysql underscore num اس کے بعد ہم لوگ روز اس کے بعد variable لکھیں گے dollar result ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو یہاں پر بند کر دیتے ہیں اور یہ چیک کریں گے ہم لوگ یہاں پر یہ میں نے کیوں لکھا دیکھیں اگر ڈالر اس کو لگنے ہمنا پر greater than zero تو اگر ہمارے result میں اگر ایک بھی row select ہوتی ہے تو یہاں پر وہ پتا دیتا ہے mysql mysql number جیسے میں نے آپ کو پچھلے ٹوٹرول میں بتایا تھا کہ یہ بتا دیتا ہے کہ کتنے row select ہوئے تو کم سے کم اگر ایک row select ہونا یہاں پر ضروری ہے username نہیں تو اگر وہ fill نہیں ملے گے تو یہاں پر ہم لوگ else میں لکھ دے دیں گے یہاں پر لکھ سکتے ہیں else میں ایکو یہاں پر user not found ٹھیک ہے جو ہم لوگ یہاں پر اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس طرح ہم نے لکھ دیا ہے یہاں پر user not found ٹھیک ہے اب اگر مالکہ میں یہ user مل جاتا ہے ایک row سے زیادہ ہو جاتی ہے ہاں پر select ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اب یہاں پر update کریں گے اس کو update کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا پھر سے ہم ہمیں آپ پر لے لیتے ہیں ڈالر query لے لیتے ہیں is equal to یہاں پر لکھ لے لیں گے ہم لوگ query میں update ٹھیک ہے update لکھ لیا ہم نے اس کے بعد ہم لوگ لکھ لیں گے کیا update کرنا ہے اس کے بعد table کا نام لکھنا ہوگا کس table کو update کرنا ہے پھر اس میں کم سا column update کرنا ہے تو اس کے لئے لکھیں گے ہم لوگ set اس کے بعد ہم لوگ اس کے بعد equal to اس کے بعد اس طرح سے single quotes میں ہم لوگ email کا variable لکھ لیں گے جس میں ہم لوگ store کر رہے ہیں پھر اس میں ہم لوگ کو condition دینا ہوگا ہم لوگ لکھیں گے ہاں پر where condition میں ہم لوگ دیکھیں گے جہاں پر username جو ہے username equal to ہو username کے پرابر یعنی کہ username جو variable ہم نے لیا تھا ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پر ہم لوگ ہونے یہ query لے لیں اس کے بعد ہم لوگ اس query کو یہاں پر بند کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کو execute کرائیں گے execute کرانے کے لئے چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہاں پر لکھیں گے ہم لوگ my ڈالر یہاں پر ہم لوگ پھر سے لے لیتے ہیں result is equal to یہاں پر mysqli underscore mysqli underscore sorry mysqli underscore query query لے لیا ہم یہاں پر اس کے بعد ہم لوگ ڈیٹا بیس کو connect کرائیں گے ڈالر کون اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے ڈالر q u e r y query ٹھیک ہے اس طرح سب نے یہاں پر اس کو کر دیا اب ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے if یہاں پر if wie is set ڈالر ڈالر rizult ٹھیک ہے دن یہاں پر لکھ لیتے ہیں ایکو قری اپ ڈیٹیٹ ٹھیک ہے اور یا ایلس یہاں پر ہم لوگ لکھ لیتے ہیں ایکو فیلڈ ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے یہاں پر اس کو کر لیا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لیا یونزر نیم اس کو ہم نے اس یونزر نیم کو ہم نے دیکھا ڈیٹہ بیس میں چیک کرائیا کہ ڈیٹہ بیس میں وہ ہے کی نہیں اگر وہ ہلتی یہاں پر ملتا ہے ڈیٹہ بیس میں تب ہم لوگ جا کرکے اس کو اپ ڈیٹ کراتے ہیں ٹھیک ہے چلی ہم لوگ یہاں پر براؤزر میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس کو ریفریش کر کے چیک کر لیتے ہیں کوئی سنٹیکس اور تو نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر ہم یونزر نیمیں ورے دیتے ہیں یہاں پر ڈیپکٹ لکھ لیتے ہیں یہ یہاں پر ڈیپکٹ لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ایمیل ایڈی یہاں پر لєتے ہیں ڈیپکٹو پر gmail.com اور اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں ڈیٹا بیس میں یہ دیکھیں یہاں پر ڈیٹا بیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیپکٹی ویزر نیم کا ایمیل اے ڈی بھی دیپا کرتے ہیں اس کو ہم کو چینج کرنا ہے اسی میل ایڈی کو تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو کیسے چینج کر پائیں گے اس کے لئے ہم لوگ کو چلنا پڑے گا پھر سے ویسی فارم پہ ہم لوگ یہاں جاتے ہیں فارم میں یہ دیکھیں یہ فارم ہے اس فارم میں تو یہاں پر دیکھیں اس فارم میں ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے اب اس کو ہم لوگ اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے چلے ہم نے یہاں پر اس کو اپڈیٹ پہلے اپڈیٹیٹ کیا اور یہ آگیا قیری ابڈیٹڈ او اس پیلنسٹیک یا پہ آگیا قیری اپڈیٹٹ اٹھ آہ ٹو اس کے لئے ہم لوگ چلیے ڈیٹا بیس میں چلکہ دیکھ لیتے ہیں یہ قیری اپڈیٹ ہوئی کی نہیں اس کے لئے ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں اس فارم میں ڈیٹا بیس میں یہ دیکھئے یہ یہاں پر ابھی وائد شو کر رہا ہے اس پر لوگ براوس کر لیتے ہیں پھر سے میری خطان کر لیتے ہیں دیکھیں لوڈنگ ہو رہا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ ریس ہونے کے بعد اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئری update ہو گئی ہے یہاں پر یہ email پڈیٹ ہو گیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس طرح سے آپ database میں آپ کو яла密پی کو update کر سکتے ہیں کسی کو update کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں اگلے ویڈیو میں میں آپ کو جلدی بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا کو ٹھیک ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب جدود کریے تاکہ میرے آنے والے ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا چلتا رہے جلدی میں نیا ویڈیو لے کے آؤں گا تب تک کے لیے آپ لوگوں کا دھنیباد تب تک کے لیے آپ لوگوں کو پتا چلتا رہے